موسیقی محمد الرحیم انسائیڈر وید موسن جمیل بے کے ساتھ میں ہوں صدیق ساجد اور آج ہم بات کریں گے بجٹ دوہزار بیس اکیس پر کہا جا رہا ہے کہ اس بجٹ میں عوام کے لیے بہت کچھ ہے حقیقت کیا ہے کیا ہماری جو اکانمی ہے اس قابل ہے کہ آنے والے دنوں کے جو چیلنجز ہوں گے اس کا مقابلہ کر سکیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ اس حکومت کے جو گوڈ گورننس کے مسائل ہیں شفافیت کے احتساب کے حوالے سے ایشیوز ہیں اس پر بھی جو ہے وہ بات ہوگی اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے موسن جمیل بےک صاحب ریٹر ان چیف آن لائن نیوز اجنسی ڈیلی جناب سب سے پہلے جو یہ بتائیے کہ بجٹ کے اوپر آپ کو اپوزیشن نے اس کو ٹوٹلی جو ہے ریجیکٹ کر دی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بجٹ کے اندر جو دادو شمار دیئے گیا ہے یہ گورک دندہ ہے ہمیشہ کی طرح غیر حقیقت پسند آنا ہے اور یہ حکومت جو ہے کرونا کے پیچھے چھک گئی ہے اور بجٹ میں عوام کو کچھ نہیں دیا شکر صدیق صاحب بیسیکلی میں نے تین چار دن پہلے بجٹ آنے سے پہلے میں نے ایک چینل پہ کہ یہ کومنٹ اب کرونا کے پیچھے چھپے گی اور سارا بلیم جو ہے اکانومی کا اور ٹیکس کلیکشن کا جو کہ یہ نہیں کر سکے اور ٹارگٹ سے بہت پیچھے تھے تو انہوں نے سارا بلیم کرونا پہ ڈال گیا کرونا حالانکہ لاسٹ تین ماہ آپ سمجھ لیجیے اور اس سے پہلے ایکانومی کا جو فال تھا وہ سب کے سامنے ابھی جو انہوں نے کل بجٹ پیش کیا اس میں بھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا اور جو عداد و شمار دی ہیں وہ اچیویبل نہیں ہیں کیونکہ آپ کی ایکانومی ابھی اتنی ڈاؤن رہے کہ وہ سسٹین نہیں کر پائے گی اور آپ اگر ٹیکس کولیکشن بھی کرنا چاہیں گے تو ہوئے گا نہیں اور چونتیس سو پینتیس سو ارب کے خسارے کے ساتھ ایک بجٹ پیش کیا جا رہا ہے اور آپ پروجیکشن اور دیکھیں تاریخی خسارہ خان صاحب نے پچھلی حکومت کے اوپر تیس ہزار ارب کا جو بلیم لگایا اور اس کو خوب عوام میں بتایا گیا اب آپ دیکھئے دو سالوں میں ہم لوگ چونتیس سو چوتالیس سو ارب پہ پہنچ گیا ہیں کرزہ ہمارا اور دو سالوں میں یعنی کہ ایچ یہ آٹھ سو ارب رویہ جو ہم لے رہے ہیں تو یہ ملک سسٹینیبل نہیں رہا کیونکہ پولیسیز ایسی بنائیں گئیں تجربہ نہیں تھا سو کال جو ایکسپرٹ لائے کینیڈا سے امریکہ سے اللہ جانے کہاں کہاں سے لائے اس وقت انیس بیس لوگ جو ہیں غیر آہ الیکٹر لوگ جو ہیں وہ انہوں نے پارلیمان میں بٹھائی ہوئے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو غیر منتخب لوگ ہے یہ منتخب لوگوں پر حاوی ہے بلکل ایسے ہی ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپرٹ شو کرتے ہیں اور جو بچارے الیکشن لڑکے آئے ان کو پیچھے کیا ہوئے اور ایکسپرٹس نے یہ ساری ایکانومی بٹھا دی مجھے تو صدیق صاحب یہ شک پڑتا ہے یہ کسی ایجنڈے پہ آئے ہیں جن کو کسی نے وہاں سے سمجھا کے بیجے کہ اس ملکی ایکانومی اور یہ ایک آہ آہ سٹوری لکھے گی تھی فنانشل ہٹ کوئن کی مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اسی طرف جا رہے ہیں فنانشل اس ملک کو کلیپس کر دیا جائے اس کی ایکانومی کلیپس کر دی جائے اب دیکھئے وہ لوگ روز کبھی سیمٹ مافیا کبھی شوگر مافیا کبھی لینڈ مافیا مقصد یہ ہے کہ آپ نے بزنس من کو اس ملک میں گالی بنا دیا ہے جی اور جب بزنس کمیونٹی کا عوام کا حکومت پر اور اقتدار میں بیٹھے سربراہ پر اعتبار اٹھ جائے تو کاروبار اس ملک کا نہیں چل سکتا کیونکہ لوگ اعتبار کرنا آپ کا چھوڑ گئے کیونکہ آپ نے اتنی اپنی سٹیٹمنٹس جو خود بیان دیئے انہی سے آپ پھرے ایک ایک دن کے بعد بھی آپ پھرے جی اور یہ کرونا کا حال دیکھ لیجئے پہلے آپ نے کچھ کا پھر آپ نے اولے دن کچھ کا اور آپ کنفیوجن کا شکار رہے اور وہ کنفیوجن آپ نے عوام کو بھی پہنچایا اس لیے عوام میں وہ میسیج کنفیوز عوام میں بھی موجود ہے موجود ہے اسی وجہ سے کرونا پھیل ہے اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک وبا ہے اس سے آپ نے ڈرنا ہے لڑنا کس سے ہے ہوا میں لڑیں گے آپ کسی سے آپ کو ان کو بتانا چاہیے تھے کہ ایک خوفناک آہ وبا ہے آپ اس سے بچیے آپ میں میسیجی عجیب دیئے کبھی کا یہ فلو ہے کبھی کا یہ دینجریس ہے کبھی تو اسی طرح انہوں نے گورنمنٹ بھی چلائی ان ایکسپیرینس لوگوں کو آگے لائے تو مقصد یہ ہے کہ اس بجٹ پہ مہنی سمجھتا جو انہوں نے کل پیش کیا ہے وہ اچیوے بل ہے یہ دیورنگ دی لائن میرے خیال میں اپنے حداف چینج کریں گے یہ منی بجٹ بھی لائیں گے دو سو تین سو عرب کا جو ازافی انہوں نے دکھا ہے یہ تو آپ عوام کو ڈرا رہے ہیں دیکھیں بلٹ کی بات کر کے ڈرانا اور بات ہے حقیقت بتانا اور بات ہے ہم لوگ تو حقیقت بتا رہے ہیں تاکہ لوگ منٹلی تیار رہیں اپنے آپ کو جنگے منی بجٹ آئے گا منی بجٹ بھی آئے گا اس میں یہ خاص سا رد و بدل کریں گے کیونکہ یہ اچیویبل نہیں ہے جو انہوں نے کل بتایا صحیح اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا تھے کہ آنسٹ اور سچا آدمی لیکن ٹوٹل اس کے بررقس ہوا اپنی سطح پر شاید وہ آنسٹ نہیں ہوں لیکن سچائی کا ہی نظر نہیں آئے اور جو بھی مشورہ دینے والے ہیں انہوں نے ان کو غلط ٹریک میں ڈالا کیونکہ طریقے انصاف کو جن لوگوں نے صدیق صاحب ووٹ دیئے وہ میڈل کلاس اپر میڈل کلاس اور لوگ میڈل کلاس کے لوگ تھے پڑے لکھے لوگ تھے وہ پٹواری ٹائپ شیئر اکوری فیر والے وہ لوگ نہیں تھے انہوں نے تقدیلی کے لیے بڑی امیدوں کے ساتھ ووٹ دیا تھا اور سب سے جو بڑی بات ابھی ان دو سالوں میں ان لوگوں کی بچانوں کی امید ٹوٹی ہے ان کو آگے کچھ نظر نہیں آرہا جوب امپلائیمنٹ نہیں ہے لوگ فارگ ہوئے انڈسٹریز بند ہوئیں اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیجئے کل کے بجٹ میں انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ ایمپلائیز کی سیلریز نہیں بڑھیں گی لیکن پرائیوٹ سیکٹر میں سترہ ہزار منیموم ویج کو پچیس ہزار کر گیا لیکن سارا بولت پرائیوٹ سیکٹر پر ڈال دیا اگر آپ سرکار تنخواہ نہیں بڑھائی تو پرائیوٹ سیکٹر والا بچارہ کیسے کیسے بڑھائی اور ایسی صورتحال میں جب آپ کی ایک آنی پہلے ہی کلائر سے کاروبار آپ کے سارے بند ہیں دیکھیں کہ بزنس جو ہے وہ وائبل نہیں رہا آپ نے الیکٹریسٹی بڑھا دی آپ نے گیس بڑھا دی آپ اور سراؤننگ میں دیکھیں ہر چیز بڑھیں آپ نے صرف ایک پیٹرول سے ہستہ کیا لیکن آپ کے اندر بیٹھے مافیاں کم پتھا تھا انہوں نے کہا کہ جولائی میں فرسٹ جولائی کو صدیق صاحب پیٹرول پندرہ سے بیس رپے پر لیٹر مہنگا ہوا اس لئے انہوں نے سارا پیٹرول روک لیا اس سے اچھا تھا کہ خان صاحب اس کو پندرہ رپے لیٹر کرتے تاکہ ملنا تو پھر بھی نہیں دل تلو تاریخ میں اپنا نام دروا لیتے یہ سارا جو گھرک تندہ ان کے اندر بیٹھے وہ مافیا اچھا آپ دیکھیں پٹرول پٹرولیوں والوں وہ کیسے پتا تھا کہ فرس جولائی کو پندرہ سے بیس روپے مہنگا ہوگا اس لئے کہ ان کے اندر لوگ بلے ہوئے جو ریگولیٹ کرتے ہیں انداروں کو ان میں سارے لوگ ان لوگوں نے اپنے بٹھائی ہوئے اگر خان صاحب جیسی کہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں سٹیٹس کو کو ریگولیٹ ادارے کرنے والوں کو میں سٹرونگ کروں میں جیسے پیمرا ہے ٹی بی اے ہے پی ٹی اے ہے آگرا ہے ان کو سٹرونگ کرنا تھا جو کہ ریگولیٹ کرتے ہیں اپنی اپنی انڈسٹری کو ٹی بی ایسا کچھ نہیں ہوا ٹی بھی وہاں ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہیں اور پتہ یہ چلتا ہے کہ انداروں کے اندر مافیاز بیٹھے ہیں دیکھیں جب کیونکہ ہمارا مورل لیول پاکستانیوں کا اتنا گر چکا ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں لوگ کرپٹ بھی ہوتے ہیں بھوک جو ہے وہ ساری مورلیٹی کو ختم کر دیتے ہیں آپ بھوکے آدمی سے کوئی یہ توک ہو نا کیونکہ مورل ویلیوز پہ رہے گا بھوکا بھی رہے گا اور مورل ویلیوز بھی کرے گا آپ اچھے ملکوں کی جب مثال دیتے تھے خان صاحب لندن کی یورپ کی سکنین ایوین کنٹریز کی وہاں کیا ہے وہاں ایک انصاف کا سفر ہے کم سے کم کوئی شخص بھوک سے انیپلائیمنٹ سے مرنی رہا ہے گورمنٹ سپورٹ کرتی ہے تو یہاں الٹا حساب ہوا میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے جو بھی کہا اس سے بیک ٹریک کیا اور یہ اچھی بات نہیں تھی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آپ کو ووٹ اور سپورٹ کیا اچھا بے صاحب یہ فرمائیے کہ گزشتہ دنوں آپ نے ٹی وی انٹریو میں کہا شاید ابھی جو آپ کی گفتگو ہے اس سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ آپ لوگوں میں کہا گیا جی آپ نے میوسی پھلائی ہے کہ یہ نظام نہیں چل سکتا یہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں ملک چلتا ہوا نہیں دیکھ سکتے پھر جو مقدر ہلکے ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے اس کے پیچھے کیا کانی ایسا کو کیا نظر آیا کہ یہ آپ نے جاتا بھی یہ کہہ دیا کہ ملک ہی نہیں چل سکتا اور یہ ہم ہم ٹوٹلی کلیپس کی جانب جا رہے ہیں صدیق صاحب اس وقت آپ انیمپوائیمنٹ کی حالت دیکھ لیے ہیں اگر کوئی ایم بی اے اور گریجویٹ پروفیشنلی گریجویٹ انجینئرز ڈاکٹرز کسی طرح پروفیشنل ڈگری ہولڈر جاب لینے جائے تو اس کو پچیس ہزار روپے کی جاب اس ملک میں اویلیبل نہیں ہے مجھے بتائیے جن پیرنٹس نے لاکھوں کروڑوں میں فیسے دی بچوں کو پٹھایا اگر وہ جاب نہیں کر سکتا پچیس تیس ہزار روپے کی تو وہ مجھے بتائیے وہ ملک کیسے سروائز کرے گا یہ ٹائگر فورس بنا رہے ہیں خدا کے واسطے جاپ ایمپوائیمنٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کرتا ہے آپ نے پرائیویٹ سیکٹر کو نیپ کے حوالے کر دیا ایف بی آر کے حوالے کر دیا ان کے اوپر ہر قسم کا عزام آپ نے میں سمجھتا ہوں کہ بزنسمن پوری دنیا میں اوپر نیچے ٹیکس ریکس میں کرتے ہوں گے لیکن بزنس کمیونٹی جب بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس وقت ہمارے جو اقتدار میں حکمران ہیں ان کا بزنس کمیونٹی کا اعتبار نہیں ہے کہ یہ کل کون سی پولیسی لائیں گے کیا کریں گے اب شروع میں جہاں سے ہمارا ڈاؤن فال شروع ہوا وہ مایوسی اس لیے پھیلی کہ خان صاحب نے آتے ساتھی ایک ریونچ کی پولیسی رکھی اور لوگوں کے بیلدنگیں گرانی شروع کی گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہوتا گوائیلیشنز پہ آپ بیلدنگیں گرانی شروع کر دیں پھر آپ نے اپوزیشن کو جس طریقے سے پکڑا بزنس کمیونٹی کو جسے تو اس سے ساری مایوسی پھیلی اب یہ ہوا کہ کوئی کاروبار آپ دیکھئے آپ کی مین انڈسٹری بند ہے پچھلے تین ماہ سے جی آپ اتنے لوگ انڈپوریمنٹ ہوئے اب ساری دنیا جو ہے وہ بارہ ہزار روپے کے لئے لائن میں لگ کے بارہ ہزار نہیں لے سکتی جس کو سوکوال ہمارے پرائم نیسٹر دیاریدار کہتے ہیں لوگ بچارے سفیر پوش ہیں وہ تیس چالیس یا پچانس ہزار کا جو سیلری والا اس کی اپنی سیونگ نہیں ہوتی کہ وہ چار مینے بہر پہ بیٹھ کے کھالے انہوں نے بچوں کی فیصے بھی دینی ہے بیجلی کے پھل بھی دینے ہے گھر کا نظام بھی چلانا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس سسٹم کو آج کی حکومت لے کے جا رہی ہے یہ آگے چل کے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوگا بائیس تئیس کروڑ لوگوں کو آپ کیسے سنبھال پائیں گے اور یہ سمجھتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے اور دوسرے مارے جائیں گے میں سمجھتا ہوں جب عوام اٹھے گی افرہ تفریح پھیلے گی دھوک جو ہے وہ ساری چیزوں پہ اوپر حوی آتی ہے جی صحیح ہے پھر تو وہی جو بات آپ پوزیشن کر رہی ہے بلاول بھی کرتا ہے سباشری بھی کرتے ہیں یہ جی سیلیکٹڈ ہیں جو ان کو جنہوں نے ان کو سیلیکٹ کیا تھا اب ان کو سوچنا چاہیے کیا آپ بھی ایسا سمجھتے کہ جن کی وجہ سے یہ آئے ہیں ان کو بھی ساری صورتحال کا نوٹس لینا چاہیے دیکھیں جی وہ سٹیٹ کے ادارے ہیں جن کی طرف صدیق صاحب اشارہ کر رہے ہیں وہ ریاستی ادارے ہیں ریاست کے اداروں کو سوچنا پڑے گا کہ آیا اس سسٹم کو کیسے چلایا جا سکتا ہے اگر آپ وہ یہ سمجھے کہ ہمارا نظام چل رہا ہے تو میرا خیال میں ان کی غلط فہمی بھی تھوڑے حصے میں دور ہو جائے گی یہ ریاستی اداروں کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے لیے سوچیں گورنمنٹ کے لیے مت سوچیں گورنمنٹ آتی اور جاتی رہتی ہیں مقصد یہ کہ یہ ملک سب سے امپورٹنٹ ہے آپ گورنمنٹ کو لٹیکل پارٹیز کو ایک حد تک سپورٹ کریں گے ملک کی کاسٹ پر سپورٹ نہیں رہتے ہیں صحیح اگر یہ ملک جس نظام کے تحت آج چل رہا ہے صدیق صاحب میں میرے موں میں خاک یہ زیادہ دینے نہیں چلے گا یہاں لوگوں میں اتنی زیادہ مایوسی پھیل چکی ہوئی ہے کب تک لوگ برداشت کریں گے اس کا حل کیا ہے حل یہ ہے کہ آپ تبدیلی حل ہے کیا حل ہے تبدیلی دو کر کے دیکھ لی اس کا مزہ بھی سب نے چکھ لیا میرے سمیتھ ٹھیک ہے جی میں اس تبدیلی کا بہت بڑا حامی تھا اور میں سمجھ ٹاؤں کہ میرے سے غلطی ہوئی مجھے یہ ایکسپیرمنٹ میں شامل نہیں ہونا چاہیے میرے جیسے بہت سے لاکھوں لوگوں نے ان صاحب کو ووٹ کیا سپورٹ بھی کیا ہم تو پہلے ہی مرے ہوئے تھے کیونکہ پہلے جو انہوں نے جو چوریاں کی انہوں نے جس طریقے سے ملک کو لوٹا اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آنسٹی اچھی چیز ہے لیکن نالائکی اس سے بری چیز ہے اگر آپ آنسٹ ہیں اور آپ قابل نہیں ہیں چیزیں رن کرنے کے آپ کو سمجھ نہیں ہے اور آپ نہ دنستگی میں ہمارے ملک کو ڈبو رہے ہیں تو پھر میں نے اس آنسٹی کو کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے جو جو شخص اس ملک کی اکانومی کو بزنس کیمیونٹی کو جس کا ٹرسٹ ہو عوام جس پہ ٹرسٹ کرے کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں وہ ہوگی ہمارے ہاتھ تو روز سٹیٹمنٹ چینج ہو جاتی ہے تبیہ کرتے ہیں تبیہ دوسری کرتے ہیں اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا فوری حل یہ ہے کہ سارے لوگ ریاست کے ادارے اور جو پلٹیکل پارٹیز ہیں بیٹھ کے اس کا حل نکالیں ورنہ نہ یہ پارلیمان بچے گی تو نہ دوسری سیٹ بچے گی عوام میں افراد ہے دیکھیں ہم ہماری جی ڈی پی ساری دنیا سے بوٹان سے میں ہم تیچھے ہیں بنگلہ دیر پورے ریجن میں ہمارا حال کیا ہے ہماری کرنسی ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے ہم نے فیچر میں اپنی جنریشن ہے اس کو کہاں لے کے جا رہے ہیں پاکستان مطلب دیکھیں رہنے کے لیے تو افغانستان بھی ہے عراق بھی ہے لیکن وہاں آ جا کے آپ شفٹ نہیں ہوں گے رہنے کی کنڈیشنز اس ملک میں ختم ہو رہی ہیں بہت شکریہ سر ناظرین آپ نے گفتگو سنی محسن جمید بیق صاحب کی اور انہوں نے جو سب سے اچھی بات کہی کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں حکومتیں ضروری نہیں ہوتی ریاست ضروری ہوتی ہے اور سب کو ریاست کے بارے میں مل کر سوچنا ہوگا مجھے اجاز دیجئے آجندہ پر برانتہ کے لیے اللہ حافظ